آج ہم موجود ہیں حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس میں بڑا ہی دلچسپ حلقہ ہے دوہزار آٹھ میں نون لیگ کامیاب ہوئی دوہزار تیرہ میں نون لیگ کامیاب ہوئی دوہزار اٹھارہ میں بھی نون لیگ کامیاب ہوئی لیکن دوہزار چوبیس کس کا ہے اس حلقے کی عوام سے بات کریں گے یہاں امیدوار بڑے دلچسپ ہیں سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اور استحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری ہیں کیونکہ نون لیگ نے این اے ایک سو اٹھائیس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے آئی پی پی کے ساتھ اس حلقے کی عوام کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرے گی آئیے انہی سے بات کرتے ہیں حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس اچھرہ بازار میں موجود ہیں ووٹ کس کا خان صاحب کا کیا وجہ ہے اس کا دو باتیں مجھے بہت اچھا لگا ایک جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ بہت ہے یہاں گناہ وہ یہاں گناستائین دوسرا بات ہے کہ وہ چھوڑ نہیں ہے اپنی لی وہ نہیں سوچتے قوم کیلئے سوچتا ہے اور ہمارا آخری امید بھی خان صاحب ہے دوسرا بات ہے جو ہم ریکق کیا تھا نا جو سارا کپار کٹو ہوگی یہود کتنے بھی کپار جائے اس کے ساتھ نے یہی بات کہ کیا کہ یہ آواز کس نے ادھر نہیں اٹھایا اور اس نے یہ بھی بات بتائے کہ اگر ایک یہودی مر جائی تو آپ سارا سور مچاتے لیکن کروڑوں کی حساب سے مسلمان مر جاتے ہیں کوئی بھی آواز نہیں اٹھا دیں اگر آج عمران خان صاحب ہوتا ہے تو پلسطین کا یہ حال نہیں ہوتا اگر آج عمران خان ہوتا تو پلسطین کا یہ حال نہ ہوتا یہ حال نہ ہوتا جناب آپ ووٹ کس کو دیں گے خان صاحب کو خان صاحب کو کیا وجہ ہے بس وہ بندے ہی ماندار ہیں کپاروں سے ڈرتا ہے اور مخالف جو کپار ہے نا اس کو کڑک جواب دے گا ووٹ درنے والا نہیں ہے ڈرنے والا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے اس لئے ووٹ خان صاحب کا آپ بتائیں ووٹ کس کا عمران خان کیا وجہ ہے میں سبشش کی ساتھ کے لئے یہ نون لیگ نے پل بنا دی ہے میٹرو بنا دی ہے نون لیگ کو ووٹ نہیں دینا نہیں دینا آخری فیصلہ ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ووٹ کس کا نوال شریف کا کیا وجہ ہے بہت اچھا ہے بہت اچھے کام کیا کون کون سے یہ میٹرو بنایا ہے اس میں اور انٹرین بنایا ہے موٹر ویب بنایا ہے بہت اچھے کام کیا ہے اچھے کام کی اور بھی لوگوں سے بات کریں گے ہلکا این ایک سو اٹھا اس بڑا ہی دلچسپل کا ہے ووٹ کس کا انشاءاللہ امران خان کیا وجہ ہے وہ ایک اماندار سچھا لیڈر ہے ووٹ کس کا امران خان کا کیا وجہ ہے ہمارا دل کا جانی ہے وہ اچھا ہاں جی جہاں امران خان جانبی مانگیا ہم جانبی دینے کے لئے تیار ہے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سلمان اکرم راجہ امران خان تو ہے بلے کا نشان نہیں ہے کوئی مسئلہ امران خان زندہ بار اس حلقے میں امران خان نے اپنے ایک وکیل سلمان اکرم راجہ کو ٹکر دیا ہے وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ جیتیں گے آپ کا ووٹ کس کا جناب امران خان کا امران خان کیا وجہ ہے وہ اچھے لیڈر ہیں اور اچھے سپورٹ کرتے ہیں ہر ایک کو اچھے طریقے سے سکتے ہیں دو اچھی باتیں بتا دیں خان صاحب کی وہ اچھی باتیں یہ ہے کہ وہ حسن نے پہلی تو بات یہ جو جن کے ساتھ گئے تھے باہر اقوام متحدہ میں ادھر بھی اچھی باتیں کی وہ اچھی باتیں دوسرے نمبر پہ یہ جو ملک کو اچھے طریقے سے چلایا مہنگائی کس کے دور حکومت میں قم تھی وہ تو نواز شریف کے دور میں تھی لیکن اس نے کیا اس نے اچھے طریقے سے کیا صحیح ہے جناب آپ بتائیں ووٹ کس کا نواز شریف کا کیا وجہ ہے پچھا کوئی بھی نہیں بات ہو ہم اس کے سپورٹ دارے ہم اس کو سپورٹ کریں کہ نواز شریف کو اچھا وہ بہت بہت بات یہ تو چور ہے جناب آپ بتائیں ووٹ کس کا شیر کا یہاں شیر نہیں ہے یہاں پہ پاکستان پارٹی کے یہاں مدی ہو شیر دن آلی شیر دن آلی ووٹ شیر دن آلی کو آرنا لے لہا دیکھو آئی تو تو یہ پانچ سال پیچھے چلے جو کیل تے گیا سی کیل تے گیا سی کیل تے بتیس کیل تے آٹا سی کیل تے کیو سی پرت اسی ہار بندہ کہ نے مران خانے یہ کیتا مران خانے مران خانے میں کیتا کون کار گیا چارہ سالہ میں دستو مران خانے نے کیتا نواز جی نے کیتا وہ نگران اکومت آئی ہے نواز جی تے نگران اکومت سے پہلے سولہ مہینے شاہباز شریف صاحب وزیراعظم رہے خودو بھی اندی میں کیا ہی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے آپ بتائیں ووٹ کس کا نواز جی تا دور پہ دی روٹی ہے یہ ساٹھتے دو پاٹھتے پٹرول کئی چیر کھلتا راہی رکھ چاچ لاندھے ووٹ کس کا شیر کا جناب ووٹ کس کا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا وجہ ہے کوئی وجہ نہیں سر اسی بلا کھولے انہوں نے اپنے آپ سے جیت رہی ہے جو کچھ مرضی ہے انشاءاللہ جیتے گی جو کچھ مرضی کا لوگ ووٹ پی ٹی آئی یہاں پہ آن چودری صاحب کا مقابلہ ہے سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کی امیدوار ہے اللہ خیر کرے جب ٹی آئے گا دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے سلمان اکرم راجہ جیتیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے انتخابی نشان نہیں ہے سلمان اکرم راجہ کے پاس ان کا انتخابی نشان ریکٹ ہے حلکہ این اے ایک سو اٹھائیس بڑا ہی دلچسپ حلکہ ہے آن چودری صاحب کی سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ سر جی ووٹ کس کا لبہی کا لبہی کیا واجہ ہے بس کوئی واجہ بھی نہیں لبہی کا ہوتا ہے کیا بہتر یونی چاہیے وہ اسلامی انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی انشاءاللہ حلکہ این ایک سو اٹھائیس بڑا ہی دلچسپ حلکہ ہے یہاں پہ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کا مقابلہ استحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری کے ساتھ ہے اور نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ یہاں پہ دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کامیاب رہی دوزار تیرہ میں بھی نون لیگ کامیاب رہی دوزار آٹھ میں بھی نون لیگ ہی کامیاب رہی دوزار چوبیس میں یہ حلکہ کس کا ہوگا اس حلکے کی عوام کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرے گی عوام سے بات کریں گے عمران خان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بھی جناب یہاں پہ نون لیگ کا ووٹ کم نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ حلکہ چھوڑ دیا ہے جناب آپ بتائیے ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف نواز شریف کو کیا وجہ ہے وجہ جی ملک ترقی کے لیے یہاں نواز شریف صاحب کا کوئی امیدوار نہیں ہے یہاں پہ آن چودری آن چودری صاحب ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کیلئے سیٹ ایڈجسمنٹ کیلئے تو صرف نواز شریف یا آن چودری کو ووٹ دیں گے نواز شریف آن چودری کو نہیں دیں گے آن چودری کو دیں گے سیٹ ایڈجسمنٹ ہڈا ہمیں کہا گیا کہ نیچے جواب او شیر کو دیں گے اوپر آن چودری کو دیں گے آچھے آن چودری صاحب جیت جائیں گے یہاں سے پہلی دفعہ election لڑ رہے ہیں جی جی پہلی دفعہ پہلی دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں آن چودری صاحب بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں ووٹ کس کا شہباز شریف کا یہاں نون لیگ نہیں ہے نون لیگ ہے آن چودری صاحب ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے اور ہمارے ساتھ سب آن چودری کو نہیں دینا وہ نہیں جناب پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ ہیں اور آن چودری ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے ووٹ کس کا امران خان کا کیا وجہ ہے دل اس کے ساتھ ہے اچھرا بازار میں موجود ہیں معاشری سرگرمیوں کا مرکز ہے ماں جی ووٹ کس کا بلاول بھوٹا درداری کا ان کو موقع دینا چاہیے کیونکہ باقی لوگوں کو معظمات چکے ہیں ہمیں اس سے پہلی حکومت سے بہت امیدیں دیں بہت محبت تھی بہت امیدیں دیں بہت بھی سوچا تھا عمران خان سے جی بالکل لیکن اس کے بعد مایوسی ہوئی ہم نے سوچا کہ نوجوان کو آنا چاہیے اب آگے اور امید تو یہ ہے عمران خان بھی نوجوانوں کے لیڈر ہیں ہم بھی نوجوان تھے جب ہمیں عمران خان سے امیدیں تھیں لیکن اب یہ ہے کہ ہم بھی سفیت پال ہو چکے ہیں تو ہمیں جتنی کیونکہ امیدیں بہت زیادہ بہت زیادہ تھیں اسی لیے ایک دم ڈاؤن فال ہوا لیکن اب یہ ہے کہ بلاول نے وزیر خارجہ بہت اچھا کام کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اگر ان کو موقع دیا جائے یقیناً آزمانا چاہیے نئے ٹیلنٹ کو آزمانا چاہیے ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے ملک اور قوم کے لیے بہتر کون ہے نوجوانوں سے پوچھتے ہیں نوجوان ووٹ کس کا صرف ووٹ تو ہمارا ہے صرف عمران خان کا عمران خان کا ووٹ کس کو دو گئی عمران خان کیا وجہ ہے عمران خان صحیح ہے صحیح ہے یہ کہتے ہیں غلط ہے یہ غلط نہیں کرنا ہے صحیح ہے صحیح ہے عمران خان ترجیح ووٹ نواز شریف ووٹ کس کا نواز شریف صاحب کا کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ووٹ کس کا ووٹ انشاءاللہ ببر شیر کا ہوگا وہ کون ہے ببر شیر آپ کو نہیں پتا نہیں عمران خان کا ہوگا ووٹ انشاءاللہ پی ڈی آئی زندہ بار عمران خان کے امیدوار ہیں یہاں پہ سلمان اکرم راجہ وکیل ہے جے جے یہاں سے جی جائیں گے انشاءاللہ پوری سپورٹ ہوگی وہ جی جائیں گے اور ان کو پتا چل جائے گا یہ ہوا گیا جس سے اتنی عوام کا جو علاج نہیں ہونا تھا نہ ممکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ ان کا پورا ہوا اس سے بڑی کیا چیز لینے ہیں انہوں نے اچھا اب وہ کہہ رہا ہے جو میں نے موٹر وے پل بنایا ہے پل ب یہ توڑ دوڑ کے لوگوں نے کھانے اسے آرامات اصل وہ تھا جس نے کر دیا اچھا جو کام کرتا ہے اس کو بند کر دیتی ہیں اور کیا کرنے ہیں انہوں نے عمران خان زندہ بارد انشاءاللہ دو سو کیس ہیں خان صاحب کے اوپر اچھا چار سو کر لیں انہوں نے چار سو ڈال دی دو سو کیا کیس ہے چار سو ڈال کے دیکھ لیں ہاں جی پھر بھی خان صاحب پھر بھی وہ ہی ہے دل میں ہے دل میں بھائی خان صاحب دل میں ہے آپ کا دل سے بھی خان صاحب کو کوئی نکال سکتا نہیں پھر بھر شیرہ بھوڑے پھر شیرہ بھوڑے نواز شریف صاحب کا کیا وجہ ہے کہاں بھی اس نے کیا کیا ہے جو سادگمین کا بلا کیسے شن سکتا ہے سادگمین کا بلا کیسے شن سکتا ہے جو مہاندھر ہوتا ہے اچھا اس حلقے میں نون لیگ اپنا امیدوار انہوں نے کھڑا نہیں کیا اور چودری کی سپورٹ کی ہے نہیں نہیں یہ میان مان پڑا ہوا ہے نہیں اور چودری صاحب کی سپورٹ کی ہے اچھا اس تحکام پاکستان پائے پہلے وہ یہی تھا نون لیگ جتے کی پاس جو بھی آئے گا نون لیگ کا تو امیدوار ہی نہیں ہے آن چودری صاحب ہیں نون لیگ نے اپنا کوئی پاس جو اس کو بہت ڈال دیں گے آن چودری کو اس کو دال دیں گے ووٹ کس کا نواز شریف نواز شریف انشاءاللہ ووٹ کس کو دینا جا رہے ہیں پپر شیر وہ کون ہے نواز شریف نواز شریف کو دینا نواز ہے اچھا اسی نسبت سے نواز شریف کو ووٹ اچھا یہاں نون لیگ نہیں ہے تاجر خوش تھی یہاں پہ آن چودری ہیں ہاں چودری اس تحکام پاکستان پارٹی کے ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن یہ نہیں ہے نواز شریف کا شیر ہے ہی نہیں آپ جب بیلٹ پیپر پہ جائیں گے تھپا لگانے محبت دل میں اس ہی کی ہے شیر کی شیر بیلٹ پیپر پہ اس طفح نہیں ملے گا اس N188 سے جو کچھ بھی ہیں لیکن ہم ہیں نواز شریف کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اس دکان کے اندر جانا چاہیے اور یہاں سے پوچھتے ہیں جناب ووٹ کس کا شیر کا انشاءاللہ نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب شیر کا انشاءاللہ مجھے